اسلام علیکم اپنے چینل فوڈ آری کے ساتھ آج میں قدمت ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز مل رہی ہوں گی ہماری فوڈ آری چینل سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لائی ہوں وہ ایک بڑی پیاری سی ریسپی ہے جس کو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں کڑی تو آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کڑی بنانے کا طریقہ جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں اور جتنی بھی بھی ریسپی ہیں وہ سب آپ اپنے گھر میں جس انداز میں بناتی ہوں وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں آدھا کیلو بیسن تین چار میں نے ٹیمارٹر لیے لیے وہ کٹ لیے ایک آؤں میں نے دہی لیا ہے اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہے پیاز لیا ہے میں نے دمیانے سائز کا جو کہ میں نے کٹ لیا ہے آدھا پاو کے قریب جو ہے وہ لیمو ہے ان کا ہم جوس نکال کے وہ کڑی میں ڈالیں گے لیکن وہ اپنے حساب سے کٹ دائیں گے جتنا کھٹائی ہوتی رہے گی اور یہ ہے کڑی پتہ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ہم کس طریقے سہی کڑی جو ہے وہ بناتے ہیں سب سے پہلے ایک پاو دہی لیا دہی کھٹا ہونا چاہیے اور دہی کا جو پانی ہے اگر آپ لینے کھٹا تو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں ہم نے چوار چمت جو ہے وہ بڑے وہ دیسن کے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین اور یہ چار اور باقی جو ہے اس کے ہم نے پکوڑے بنائیں گے اب ہم نے اس کو گرائن کر لینا ہے سب سے پہلے آئیل لیا پیاس اس کو ہلکا براغ ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس میں دو چار پتے ہم نے کھڑی پتہ سے ڈال لیے خوشبو کے لیے یہ دیکھیں پیاس فرائی ہو چکے اس کے اندھر اب ہم لیسن رگرہ کا پیس ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ نمس دو چمچ تیبل سکون آپ نے لینا ہے لال میچ بھر کے اور اور آدھا کے چمچ جو ہے وہ آپ نے ہلگی کا لے لینا ہے تی سپون اس کے ساتھ ہی آپ نے کھماٹر بھی ڈال دینا ہے دلکھا سا پانی ڈالیں تاکہ مسالہ بھون جائیں اور اس کو بھونتے رہیں جب یہ تمہاتر زل جائے تو اس کے بعد ہم دہی کا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا دے سن کے ساتھ وہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھونتا چکا ہے ہمارا اب اس کے اندر ہم نے دہی اور دے سن کا پانی اس میں میں نے پانی اور مکس کر دیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دیکھ لیں کیونکہ اپنے حساب سے آپ پانی ڈالیں جتنے آپ نے گاڑی اور پتری رکھنی ہے کڑی اس کے حساب سے دیکھتے ہیں بالا آ گیا ہوگا یہ دیکھیں کڑی کو بالا آ چکا ہے اب اس موقع پر آپ نے اپنے جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دینی ہے کہ بلکل آہستہ بلکل سلو فلیم پر یہ کڑی پکتی رہے ٹھیک ہے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اس کو آپ پکنے دیں بلکل سلو فلیم پر اس کے بعد کا پروسس میں آپ کو بات نہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں پکوڑوں کا مسالہ جس میں میں نے ہری میچ اور ہری پیاز ڈالی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی زیرا تھوڑا سو جو ہے وہ میتھی ڈالوں میں سکھی میتھی لال میچ ہے اور نمک یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا ڈالنا چاہیں کو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو گھول کے پکوڑوں کا مسالہ تیار کرنے جا رہے ہیں اب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اب اس موقع پہ ہم اس میں نمبو کا رج ڈالیں گے تکریباً آدھا پہو کے قریب ہیں یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا چلائیں اور دوسری طرف میں آپ پکوڑیں جو ہیں وہ فرائی کرنے کے لئے رکھنے لگیے اس کو ہلکے دم پہ لانے دیں گے اب ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں پکوڑیں ڈال رہے ہیں دوسری طرف ہم اس کا بھگاہ تیار کر رہے ہیں اس میں ہم نے زیرا کڑی پتہ اور سابت لال میں ہی ڈالی ہے اس کا بھگاہ جو ہے وہ اب ہم کڑی پر ڈالیں گے اور یہ لذیذ تریم کڑی تیار ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ روٹے کے ساتھ یا اُبلے وے چاولوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یہاں ہماری کڑی ہو رہی ہے یہ دکھیں بھگاہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اس کو اب ایک یا دو منٹ کے لیے آپ اس کو آپ کو ہماری یہ ریسیبی ضرور پکھنائے گی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور ہمیں لائک اینڈ شیئر کیجئے اور سبسکرائب پیجئے فوڈ ڈائریز پہ انشاءاللہ اور نئی ریسیبے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ تانیوں کے لیے آپ کے ساتھ مجھے انشاءاللہ 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 موسیقی